اس لئے اللہ تعالیٰ شراب اور جووے دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا اور کیا فرمایا رج سن یہ گندگی ہے گندے لوگوں کا کام ہے حرمت کی سب سے پہلی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو گندگی کا ہے اور گندگی ہمارے دین میں حلال کیسے ہو سکتی ہے ہمارا دین تو پاکیزہ دین ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ ہمارا دین ایسا دین ہے جس میں پاک چیزیں حلال کی گئی ہیں اور ناپاک چیزیں حرام کی گئی ہیں تو جو پیسہ آپ جووے کے ذریعے سے کماتے ہیں بلکہ جو جووہ آپ کھیلتے ہیں وہ جووہ کھیلنا ہی اپنے آپ میں گندگی ہے اور انتہا درجے کی گندگی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے جو پرانے زمانے میں پانسوں سے جو جوہ کھیلا جاتا تھا جیسے ہمارے ہمارے لوڈوں کا جو پاسا ہوتا ہے ویسے ہی پرانے زمانے میں پاسے ہوتے تھے جن کو پھیکا جاتا تھا اور ان کے حساب سے نمبر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا ہاتھ میں پاسا لیا تو یہ گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈال دیا جیسے خنزیر کا گوشت اور خون گندہ ہوتا ہے تو یہ پاسے جن کے ذریعے سے بندہ جوہ کھیلتا ہے مختلف قسم کے پاسے پرانے زمانے میں لکڑی کے اور پتھر کے پاسے ہوتے تھے آج دیجیٹل دور میں ان پاسوں کی صورت بدل گئی ہے کبھی وہ سوینگ والا گیم کھیلتے تو اس میں وہ پاسا ہوتے جس کو گھماتے کبھی جو ہے وہ کسینو والا گیم کھیلتے ہیں تو کسینو میں وہ الگ طرح کے پاسے ہوتے جس میں آپ لگاتے پاسوں کی صورت بدلتی گئی ہے لیکن پاسوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے کہ جس نے اپنے ہاتھ میں پاسے لیے گویا کہ اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت میں ڈال دیا یہ کتنی گندی چیز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا رج سن یہ گندگی ہے حرام ہونی کی پہلی دلی لیے کہ اللہ تعالی نے جوے کو گندگی کہا موسیقی